بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار بھائیو ویڈیو میں آپ کو دو کپاس کے کھیت نظر آ رہے ہوں گے ایک کے اندر بہت زیادہ جڑی بوٹی ہیں اور دوسرا جڑی بوٹیوں سے مکمل طور پر صاف ہے کاشکار بھائیو یہ کپاس کے دو کھیت نہیں ہیں بلکہ ایک ہی کھیت ہے یعنی گوڈی کرنے سے پہلے اور گوڈی کرنے کے بعد کاشکار بھائیو اگر آپ جڑی بوٹیوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اگر آپ سستی گوڈی کروانا چاہتے ہیں تب بھی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اگر آپ لیبر کی دستیابی کی وجہ سے پریشان ہیں تب بھی ویڈیو کا آخر تک دیکھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے اور اگر آپ کے علاقے کے اندر لیبر مہنگی ہے تب بھی ویڈیو آخر تک دیکھیں کاشکار مہنگی خاتوں کی افادیت کو آپ کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں یہ ہم ویڈیو کے اندر آپ کو بتا رہے ہوں گے یعنی تھوڑی خات استعمال کر کے زیادہ فائدہ آپ کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں ہے چینل کو فوراں سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فصلوں کے مطالب ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں کاش ہوئی ہے جو فارم آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے سابقہ ایم پی اے پیر آمیر اکبال شاہ کا فارم ہے پچیس دن کی جب ان کی فصل ہوئی تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور خادوں کے استعمال کے بارے پوچھا کیونکہ انہوں نے زمین تیار کرتے وقت کوئی خاد استعمال نہیں کی تھی جب ہم نے ان کے فارم کا وزٹ کیا تو فارم کے اوپر جڑی بوٹیاں بہت زیادہ موجود تھی فیلڈ کے اندر بہت زیادہ جڑی بوٹیاں تھی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر خاص طور پر ڈیلا اور مورک بہت زیادہ تھی اگر اس صورتحال کے اندر ہم خادوں کا استعمال کرتے ہیں تو آتی سے زیادہ خاد ہماری ان جڑی بوٹیوں نے استعمال کر لینی تھی یعنی خاد کا بہت زیادہ حصہ جو کہ آج کل بہت مہنگی بھی ہیں خاد کا بہت زیادہ حصہ ہمارا ضائع ہو جاتا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے ہم ان جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کریں گے اس کے بعد پھر خادوں کا استعمال کریں گے کاش کا بھی سو اکڑ کے اوپر کپاس کی کاش تھی جب لیبر سے رابطہ کیا گیا تو اس کے چارجز بہت زیادہ تھے ایک اکڑ کی لیبر جو ہے گوڈی کرنے کی تقریباً 3500 رپے فی اکڑ تھی کاش کا بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مشین کے ذریعے یعنی ٹریکٹر کے ذریعے جو ہے وہ گوڈی کروائیں گے ہم نے اپنے روٹا ویٹر کے اندر تھوڑی سی موڈیفکیشن کی تھوڑی سیٹنگ کی سائیڈ والے اس کے جو بلیڈ تھے جو اس کی چھوڑیاں تھی وہ اتار دی درمیان والی تین چھوڑیاں ہم نے رہنے دی بیڈ کے اوپر جو کپاس کا جو بیڈ تھا کپاس کے کھیت کا اس کے اوپر ہم نے روٹا ویٹر چلایا سارے کے سارے ڈیلا جو ہے وہ ختم ہو گیا اس کے بعد شام کے وقت ہم نے کلٹیویٹر چلایا کلٹیویٹر سے کیا ہوا کلٹیویٹر کے ہم نے پھالے اتار دیے تھے اس سے کیا ہوا کہ بیڈ کے اوپر پہلے ہی جڑی بوٹیاں ختم ہو چکی تھی نالیوں کے اندر بھی تمام جڑی بوٹیاں ختم ہو گئی کاشو اس طریقے سے سو اکڑ کے اوپر ہم نے دو سے تین دن کے اندر گوڑی کروالی آج اس کے اوپر خاد لگ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھید ہمارا بلکل صاف ہے اگر اس صورتحال میں جب اتنا زیادہ گھاس ہمارے کھید کے اندر موجود تھا اس وقت اگر ہم خاد کا استعمال کرتے تو ہمارا کتنا زیادہ خاد جو ہے وہ ضائع ہو جاتی کاشو ابھی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کر کے آپ خادوں کی افادیت کو بڑھا سکتے ہیں یعنی تھوڑی خاد استعمال کر کے اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کاشو ابھی لیبر کا خرچہ 35 رپے فی اکڑ ہے جبکہ اس مشینی گوڈی کا جو خرچہ ہے اس ٹریکٹر کے ذریعے جو خرچہ ہے وہ ٹوٹل 800 رپے ہے کاشو ابھی ڈوٹرویٹر چلانے کا جو خرچہ ہے وہ 3 لیٹر فی اکڑ ہے اور کلٹیویٹر چلانے کا جو خرچہ ہے وہ 2 لیٹر فی اکڑ ہے یعنی 5 لیٹر فی اکڑ کے اندر ڈیزل کے اندر ہم نے جو ہے وہ گوڈی کر لی یہ تقریباً 800 سے 1000 رپے کے اندر گوڈی ہو گئی تھوڑے وقت کے اندر زیادہ رکبے کے اوپر گوڈی ہو گئی اور سستی گوڈی ہو گئی کاشو ابھی اسی کو میکنیزیشن کہتے ہیں اسی کو انویشن کہتے ہیں اور اسی سے ہماری سسٹینیبیلٹی ہے ہماری فارمنگ کی اگر آپ زیادہ رکبے کے کاشوکار ہیں تو آپ کو اس طرح کے جدید طریقے اپنانے پڑیں گے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھا گئی ہو گئی اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ